اسلام علیکم امید کرتا ہوں کہ دوستوں سے خیریت سے ہوں گے میں پاکستان پینل کورٹ کے ایک اور سکشن کے ساتھ آپ لوگوں کے خدمت میں حضرت ہوں امید کرتا ہوں کہ آپ جو ہے ہمارے جو لیکچرز ہیں ان سے مستفید ہو رہے ہوں گے اور میں یہ بھی امید رکھتا ہوں کہ آپ کو پسند بھی آئے ہوں گے اور میں یہ بھی توقع رکھتا ہوں کہ آپ کے ذہن میں جتنے بھی questions ہیں جو میرے سے جو غلطیاں ہو رہے ہیں آپ یعنی ان کو point out مجھے کریں گے اور اگر آپ لوگوں کو اچھا لگے میں یہ بھی توقع رکھتا ہوں کہ آپ ہمارے ہمیں appreciate کریں گے کس چیز کے ذریعے like کر کے اگر آپ کو اچھا نہ لگے dislike کر کے کہ بھئی میں like اور dislike کی کیوں بات کرتا ہوں اس میں پیسے تو مجھے نہیں ملتے ہیں یہاں پیسے کی بات نہیں ہے بھئی میں اپنی مرضی سے یہاں پہ جو upload کر رہا ہوں آپ کے ساتھ جو چیز share کر رہا ہوں اس پہ مجھے تو کچھ ملتا نہیں ہے لیکن میں اپنے آپ کو satisfy کرنے کے لیے میں چاہتا ہوں کہ یار میرا اگر بیس تیس پر چالیس منٹ اگر میرا ایک ویڈیو بنانے ایک ویڈیو کو record کرنے اور آپ سے share کرنے میں بیس تیس چالیس پچاس منٹ اور میرے جو پیسے ضائع ہو رہے ہیں میرے انٹرنیٹ کنزیوم ہو رہا ہے تو مجھے اس کا کوئی یعنی remedy تو ملنی چاہیے نا اس کا تو کوئی بدلہ ملنی چاہیے وہ بدلہ کیا ہو سکتا ہے اگر آپ لائک کریں گے تو مجھے یوں لگے گا کہ بھئی یہ جو چیز مجھے لائک مل رہی ہے اس سے لوگ مجھے پسند کر رہے ہیں میرے lectures کو پسند کر رہے ہیں اگر آپ dislike کریں گے تو پھر تب بھی میں سوچنے پر مجبور ہو جاؤں گا میں کوشش کروں گا اپنے آپ کو improve کرنے کے لئے کہ بھئی میں نے اس میں کیا غلط چیز بیان کی ہے جو لوگوں کو نہ پسند آیا یا ظاہر ہے اگر ایک چیز آپ کو پسند نہ آئے ہے تو اس کی وجہ تو ہو سکتی ہے نا وجہ یا میں نے غلط بولا ہے یا میری audio یا video یعنی quality اچھی نہیں ہے یعنی میں سوچنے پر مجبور ہو جاؤں گا اور اپنے آپ کو improve کروں گا اور یہاں پہ تیسری بات اگر آپ کمنٹ کر کے کوئی questions کریں گے تو بھی مجھے satisfaction ملے گی کہ there is need یہاں ضرورت ہے یعنی lectures کی loss related کہ یہاں پہ لوگوں کی demand ہے آپ لوگوں کو پتا ہے کہ جہاں پہ supply اور demand یعنی دو چیزیں ہیں اگر demand ہو supply نہ ہو تب بھی معاملہ خراب ہے اگر supply ہو لیکن demand نہ ہو تب بھی کا reward آپ ہے بھئی یہاں demand ہے supply کرنے والا بہت کم ہے supply کرنے والا بہت چند ہیں اگر پاکستان میں میں دیکھوں loss related ایک میں ہی ہوں یہاں بہت کم آپ کو ملیں گے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ یعنی اگر میں نے کوئی غلط بولا ہے تب بھی آپ مجھے بتا دیں بھئی میں خوش ہو جاؤں گا کہ بھئی میں نے غلط بولا ہے میں improve اپنے آپ کو improve کروں گا یہی positive سوچ ہوتی ہے ایک student کی ایک lawyer کی اگر کوئی اسے کہے کہ بھئی آپ کے اندر یہ غلطی ہے آپ نے یہ غلط بولا ہے تو وہ سوچے گا کہ بھئی یہ بندہ ایسا کیوں کہہ رہا ہے کہ بھئی میں نے ایسا کیا غلط بولا ہے یہ تو پھر آپ کے ضمیر اگر آپ یعنی آپ کے پاس ضمیر ہے یعنی آپ کے ضمیر آپ کو ملامت کرے گا کہ اگر آپ غلط تھے اگر نہ تھے اگر غلط نہ تھے تو آپ اس کو سمجھائیں کہ بھئی آپ میں تو ٹھیک ہوں یا میرے اندر یہ کمی ہے آپ کے رائے کا احترام کرتا ہوں لیکن میں ٹھیک ہوں یہ ایسا ہے ایسا نہیں ہے بہرحال میں آپ لوگوں کا وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا ہوں میں سیکشن کے طرح بڑھتا ہوں لیکن آکے بڑھنے سے پہلے ایک چھوٹا سا جبس کرتا ہوں کہ یہ پاکستان پینل کوٹ ہے اور یہ لیکچر جو ہیں پاکستانی سٹورنٹس کے لیے ہیں لوگ کے سٹورنٹس کے لیے ہیں سیکھنے والوں کے لیے ہیں اور اس میں ہمارا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے اگر انٹرسٹ ہے تو ہم کہتے ہیں کہ بھئی ہمارا ملک ہے پاکستان ہے یعنی عدالت ہماری اپنی ہے وہ کلا ہمارے اپنے ہیں اگر وہ ایک چیز کو اچھی طرح سیکھیں گے یعنی وہ اپنے آپ کو امپرو کریں گے ایک پوزیٹیو چیز ان میں آئے گا تو ہماری ملک پاکستان کی ایمیچ بھی ایک پوزیٹیو دنیا کے سامنے جائے گا اکلا آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ یعنی ابھی تو وہ کالت گالی بن چکی ہے بہرحال باتیں اگر میں یہاں کرنا شروع کروں تو باتیں بہت آگے نکل جائیں گی لوگوں کا اغزائے ہوگا ابھی تک اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ کائنڈلی کائنڈلی گو اہیڈ اور سبسکرائب اور مطلب یہ ہمارا اپنا چینل ہے بھئی اگر آپ بھی لا کے سٹوڈنٹ ہیں میں بھی لا کا سٹوڈنٹ ہوں اگر آپ ایک وکیل ہیں میں بھی ایک وکیل ہوں اگر آپ ایک جج بننا چاہتے ہیں یہ میری بھی خواہش ہے کہ میں ایک جج بنوں اگر آپ ایک پاکستانی ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ بھئی پاکستانی لا سے ریلیٹڈ کچھ سیکھ سکوں تو ہم ہی وہ لوگ ہیں میں ہی وہ بندہ ہوں جو آپ کو اس لا سے ریلیٹڈ چیز آپ لوگوں کو سپلائی کروں گا جو کہ آپ کی ڈیمانڈ ہے تو جناب یہاں قتل امد آفٹر ویور اور کمپاؤنڈنگ آف کساس جس طرح ہم نے سیکشن اگر آپ نے سیکشن 309-1010 ویور آف کساس اور کمپاؤنڈنگ آف کساس اگر آپ نے پڑا ہے اور اس کے بعد آپ نے 311 بھی پڑا ہوگا ایک 3 میں ریوائز کرتا ہوں 309 میں کہہ رہا ہے کہ بھئی 309 جو ہے ویور یعنی کوئی بھی بندہ یعنی افو درگزر کر سکتا ہے 309 میں میں ریوائز کرتا ہوں لیکن ایک معمولی سا آپ لوگوں کو ٹچ کرنا یعنی اس سیکشن سے ٹچ کرنا چاہتا ہوں وہ کہہ رہا ہے کہ بھئی اگر ولی چاہے تو وہ قساس رائٹ ٹو کلیم قساس کو ویور آفو درگزر معاف کر سکتا ہے دیکھو بھئی آفو درگزر معاف ایک ہی چیزیں ہیں کوئی مشکل بات نہیں ہے یعنی اگر کوئی ایک بندہ چاہے کہ بھئی وہ معاف کرنا چاہے وہ معاف کر سکتا ہے لیکن بات یہ ہے لیکن اس کے کنڈیشنز ہیں پھر 311 میں یعنی فساد فی الارض اگر کوئی بندے نے فساد فی الارض کی ہے اگر ولی نے معاف بھی کرے افود بھی کرے درگزر بھی کرے تب بھی ریاست اس بندے کو سزائے موت دے گی یعنی قصاص دے گی اس کے بعد کمپاؤنڈنگ جو ہے ہم نے جس طرح پڑھا تھا کہ کمپاؤنڈنس سکشن 310 میں ہم نے پڑھا پھر 310A جو انتہائی اہم سکشن ہے وہ بھی ہم نے پڑھا یعنی 310 میں ہے کہ بھئی اگر کوئی بندہ یعنی بدلے صلح لے کر کوئی کسی بندے کو معاف کرنا چاہے بدلے صلح کوئی پیسے وغیرہ جائداد وغیرہ لے کے اگر وہ یعنی یعنی جو افینڈر ہے اس کے ساتھ اگر کوئی ڈیل کرتا ہے کمپرومائز کرتا ہے تو وہ کر سکتا ہے اور رائٹ ٹوپ کے یعنی کلیم کے ساس کو وہ یہاں ختم کر سکتے ہیں کمپاؤنڈ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ 311 میں بھی ہم نے پھر یہ پڑا کہ بھئی اگر ایک بندے نے یعنی ولی آف ویکٹم جو ہے رائٹ ٹوپ کے ساس کو کمپاؤنڈ کرتا ہے فاردہ ایوز آف بدلے صلح بدلے صلح کی ایوز یعنی وہ کچھ لے دے کہ اگر معاملے کو یعنی حل بھی کرتا ہے لیکن اگر اس کرائم کا نیچر یعنی فساد فیل ارز کی ہے تو اس وقت یعنی تب بھی جو افنڈر ہے اس کو سزا یعنی اس کی اس کو اس کی کرائم کی سزا مل جائے گی کیونکہ اس کے ایکٹ کی جو نیچر ہے وہ فساد فیل ارز کی ہے فساد فیل ارز اگر آپ نے نہیں پڑھایا آپ یعنی 311 پڑھیں یا 299 پڑھیں آپ کو سمجھ آ جائے گی جو کہ لیکچرز اس چینل کے اوبر موجود ہیں بھئی سمپل بات ہے کہہ رہا ہے کہ بھئی اگر ایک بندہ ایک بندے نے یعنی ایک بندے کو یعنی ایک ولی نے یعنی ایک ایسے بندے کو مار دیتا ہے ایسے بندے کو مار دیتا ہے جو کہ اس پر جرم ثابت ہے کنویکٹ کا مطلب ہے جرم ثابت ہوا ہے اس کے اوپر یعنی اس کے اوپر ایک ایسے بندے کی کو جان سے مارتا ہے فار اگزامپل فار اگزامپل کوئی آ کے میرے بیٹے کو مار دیتا ہے اور میں اس کو کیا کرتا ہوں سیکشن 309 کے اندر اس کو معاف کرتا ہوں یا 310 310 کے نیچے اس کو یعنی بدلے سلہ رہے گے کوئی پیک کمپنسیشن لے کے اس کو معاف کر دیتا ہوں اس کو کمپاؤنڈ کرتا ہوں رائٹ آٹ ٹو کلیم قساس لیکن میں نے اس کو کمپاؤنڈ کیا ہے پیسے لے کے اس کو کمپاؤنڈ کیا ہے رائٹ ٹو کلیم قساس کو یا میں نے اس کو ویف کر دیا ہے 309 کے نیچے اس کے بعد میں نے اس کو درگزر کرنے کے بعد جا کے میں پھر اس کو مارتا ہوں تو اس کی کیا سزا ہوگی یہاں کہہ رہا ہے اگر اس بندے نے خود یعنی معاف کی ہے اگر ایک بندے نے خود معاف کی ہے تو یعنی اس بندے کو کیا ہوگی سزا ملے گی کس چیز کی اس چیز کی یعنی اس سزا کی یعنی اس قتل امد کی یعنی سزا ہوگی وہ کیا ہوگی اقساس ہوگی قتل امد کی سزا جو ہے اقساس ہے یعنی جو بندہ یعنی ایک ایسے بندے کا قتل کرتا ہے یعنی جو مجرم ہو لیکن اس کو معاف کر دیا ہے کہ بھئی اس کے جو جرم ہے اس کو انہوں نے معاف کر دیا ہے اور معاف کرنے کے بعد یا اس سے بدلہ صلح لینے کے بعد جا کے دوبارہ اس کو مارتا ہے تو اس وقت جو ہے جو بندہ ہے جو جا کے قتل کر دیتا ہے معاف کرنے کے بعد اس کو سزائے یعنی قصاص کی سزا ہوگی اگر اس نے خود معاف کی ہو یا اس کو علم ہو کہ بھئی اس یعنی جو سزا ہے کسی ولی نے یعنی اس کو معاف کیا ہے یا اس کو کمپاؤنڈ کیا ہے اور اگر نالج نہ ہو اگر وہ نالج نہ ہو اگر وہ نالج نہ ہو کیا رہا ہے کمپنسیشن ہے میرے خیال میں کمپوزیشن یہاں لکھا ہے یا کہہ رہا ہے کہ اگر اس کو یعنی نالج نہ ہو کہ بھئی اس کو یعنی جو مجرم ہے اس کو معاف کر دیا گیا ہے یا اس سے بدلہ صلاح لیا گیا ہے تو اس وقت جو ہے اس کی سزا جو ہے دیت ہوگی یعنی وہ دیت پی کرے گا دیت کی اماؤنٹ ہم آگے جا کے پڑھیں گے دیت کی اماؤنٹ ٹھرٹی ٹھوزن سکس ہینڈڈ ٹھرٹی گرام آف سلور ہے جو اس کی اماؤنٹ جو ہے کرنٹلی تقریباً فیفٹین ٹو ایٹین لیک روپیز ہے اس کی پروسیجر ٹھری ٹو ٹھری میں ہم پڑھیں گے شاید ہم نے پہلے بھی پڑھا ہے تو امید کرتا ہوں کہ دوستوں آج کا یہ تقریباً میں نے بہت زیادہ باتیں کی ہے اگر میں نے کچھ غلط بولائے مجھے معاف کریں تو اپنا بہت سارا خیر رکھیں مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ بھائی